اسرائیل کی غزہ کے بعد لبنان میں بھی دہشت گردی بیروت میں اسرائیل کا حزباللہ کے ہیڈکوارٹر پر فردہ فضائی حملہ حسن اصراللہ نشانہ تھے چھے امارت ملبے کا ڈھیر بن گئی اسرائیلی میڈیا کے مطابق حملے میں حسن اصراللہ کی بیٹی زینب شہید ہو گئی اسرائیلی فوج کا حزباللہ کے مزائل یونٹ کے سربراہ محمد علی اسماعیل اور نائب حسین احمد اسماعیل کو بھی شہید کرنے کا دعویٰ ملبے سے آٹھ لاشیں نکال لی گئی بمباری کا اصل حدف حزباللہ سربراہ حسن اصراللہ تھے حزباللہ کا سنٹرل کمانڈ امارت کے نیچے قائم تھا ترجمان اسرائیلی فوج ایرانی میڈیا کے مطابق حسن اصراللہ حملے میں محفوظ رہے امریکہ کا اسرائیلی حملوں سے لاعلمی کا اظہار حملوں کے جواب میں حزباللہ نے اسرائیل کے شہر صفات پر ایک سو سے زائد راکٹ داخت دیئے سہونی فوج کا زیادہ تر راکٹ فضاء میں ہی تباہ کرنے کا دعویٰ ایران کے لبنان کے دارون حکومت پر اسرائیلی حملوں کی شدید مزمت معصوم شہریوں کو نشانہ بنانا ریاستی دہشت گرتی ہے بیروت پر حملہ واضح جنگ جرم ہے ایرانی صدر مسود پس شکیان بیروت پر حملے میں پانچ ہزار پاؤنٹ وزنی بنکر بسٹر بوم استعمال کیے بنکر بسٹر بوم امریکہ نے اسرائیل کو فراہم کیا ایران ہر صورت لبنان کا ساتھ دے گا ایرانی وزیر قارجہ کا سلامتی کاؤنسل میں خطاب ایرانی سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائے نصور تحال کے پیش نظر سپریم ناشنل سیکیورٹی کاؤنسل کا اجلاس طلب کر لیا سیکرٹری جنرل اقوام متحدہ کے لبنان اسرائیل جنگ بندی کے لیے امریکہ فرانس مشترکہ تجویز کی حمایت لبنان میں اکیس روزہ جنگ بندی تجویز کی حق میں ہیں جنگ بندی کے بعد امن مذاکرات کا آغاز ہو سکتا ہے انتونی گاؤترس کا سیکیورٹی کاؤنسل میں اظہار خیال امریکہ کا اسرائیل کے دفاع کا اعلان صدر جو بائیڈن کا مشترکہ وسطہ میں فورسز کو الٹ کرنے کا حکم پینٹراغون اسرائیل حمایت کے لیے موجود افواج کی جنگی تیاریوں کو یقینی بنائے امریکی صدر کے حکم پر پینٹراغون نے چالیس ہزار سے زیادہ امریکی پوچیوں کو الٹ رہنے کا حکم دے دیا امریکی وزیر خارجہ انٹینی بلینکر نے پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا ایران اور یمنی حوثیوں کے لیے واسع پیغام ہے امریکی ملیٹری احساسوں کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی گئی تو نتائب سنگلین ہوں گے مشرق وزتہ میں جاری کشیدگی کے باعث کسی بھی خوف ناقصود تحال کا سامنا ہو سکتا ہے غزہ پر اسرائیلی جاہریت جاری ہے صرف مضمت کرنا کافی نہیں ہمیں اس خون ریزی کو روکنا ہوگا عالمی برادری کو پائے دار امن اور دو ریاستی حل کے لیے کردار ادا کرنا ہوگا فلسطینی ریاست قائم کی جائے جس کا دار الحکومت بیت المقدس ہو فوری طور پر فلسطین کو اقوام متحدہ کا مستقل رکن تسلیم کیا جائے معصوم بچوں، قواتین اور نہتے شہریوں کے قتل پر خاموش نہیں رہا جا سکتا فلسطین میں بچے زندہ دفن ہو رہے ہیں، جل رہے ہیں اور دنیا تماشائی بنی ہوئی ہے اسرائیلی جاہریت کا توالت دینے والوں کے ہاتھ بھی غزہ کے بچوں کے خون سے رنگے ہوئے ہیں وزیراعظم شہباز شریف کا دہشتگردی کا خاتمہ کرنے کا عظم کہا پاکستان کو بیرونی انداز سے ہونے والی دہشتگردی کا سامنا ہے فتنال خوارج کے عظائم کو ہر قیمت پر ناکام بنایا جائے گا پاکستان موسمیاتی تبدیلیوں سے شدید متاثر ہونے والے ممالک میں شامل ہے عالمی درجہ حرارت میں اضافے میں پاکستان کا حصہ صرف ایک قیصد ہے وزیراعظم نے جنرل اسیملی اجلاس سے خطاب میں اسلامفوبیہ پر بھی روشنی ڈالی پاکستان کا اسرائلی بربریت کے خلاف بڑے عالمی فورم پر احتجا جنرل اسیملی میں اسرائلی وزیراعظم کے خطاب کے لیے آنے پر پاکستانی وفت کا واک آؤٹ نیتن یاہو کے خطاب کے دوران جنرل اسیملی اجلاس میں شور چرابہ اسرائلی وزیراعظم کے خلاف نارے پازی پاکستان سمیت مختلف ممالک واک آؤٹ کر گئے اسرائل کے جنگی جنون کے باعث موڈیز نے بھی اسرائل کی کریڈیٹ ریٹنگ کم کر دی اسرائل کریڈیٹ ریٹنگ اے ٹو سے کم ہو کر بی اے اے ون ہو گئی وزیراعظم شہباز شریف کہتے ہیں مسئلہ کشمیر سلامتی کاؤنسل کے ایجنڈے پر موجود ہے بھارتی جبر کے باوجود کشمیری برحانوانی کے نظریے کو آگے بڑھا رہے ہیں بھارت کے جارہانہ ازائم سے خطے کے امن کو خطرات ہیں کشمیریوں کے حق وے خود ارادیت سے متعلق سلامتی کاؤنسل کی قراردادیں موجود ہیں مقبوضہ کشمیر میں بھارت کے ہاتھ انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں جاری ہیں اقوام متحدہ کے جنرل اسیم نے اجلا سے خطاب کرتے ہوئے کہا بدقسمتی سے پاکستان کی مصبت تجاویز کا بھارت نے جواب نہیں دیا پاکستان کسی بھی بھارتی جاہریت کا مو توڑ جواب دے گا وزیراعظم شہباز شریف کا امریکہ دورہ مکمل کر کے لندن پہنچ گئے وزیراعظم لندن میں تین سے چار روز قیام کریں گے وزیراعظم نے دورہ امریکہ کے دوران برطانوی ہم منصب سمیدی کے عالمی رہنماؤں سے ملاقاتیں کی آج جو پنڈی کے اندر فساد کا پروگرام بنایا ہے پنڈی کے اس تماشے کی اجازت ان کو نہیں ملی ہے یہ شرپسندی جو ہے وہ اس کی آر میں یہ کیا کرنا چاہتے ہیں حالات کو خراب کر کے یہ کسی طرح شہنگائی تعاون تنظیم کی کانفز جو ہے اس کو سبوڈاج کرنا چاہتے ہیں کیا کوئی سیاسی جماعت اسلے کے ساتھ سیاسی جلسہ کرنے آتی ہے اگر کسی نے قانون کو ہاتھ میں لینے کی کوشش کی تو قانون جو ہے وہ ان کو آنی ہاتھوں سے نبتے گا اپنے صوبے کی کوئی فکر نہیں ہے نہ اس کو امن و امان کی کوئی پرواہ ہے نہ یہ قرم میں جو ہو رہا ہے اس کو وہ پرواہ ہے فتنہ گروپ کو راولپنڈی میں کسی تماشی کی اجازت نہیں فتنہ گروپ جلسے کی آر میں شر پسندی کرنا چاہتا ہے یہ حالات خراب کر کے شنگائی تعاون تنظیم کا اجلاس ثبوت آش کرنا چاہتے ہیں سڑکیں اور چوراہیں بند کرنے کی کوشش کی تو آنی ہاتھوں سے نبتیں گے بندو کے لے کر راولپنڈی میں گھنسے کی اجازت نہیں دی جائے گی کیا کوئی سیاسی جماعت اسلحہ لے کر جلسے کے لیے آتی ہے حالات خراب ہوئے تو ذمہ داری گنڈا پر کے اوپر ہوگی وزیراعلا کے پی کو اپنے صوبے کی کوئی فکر نہیں وزیراعلا کے پی کو اپنے صوبے کی کوئی فکر نہیں وزیراعلا پنجاب عظمہ بقاری کی پریس کانفرنس کہا فتنہ فساد گروپ کا ماسٹر مائنڈ جیل میں بیٹھا ہے جب ملک کے حالات بہتر ہونے لگتے ہیں تو یہ فتنے سر اٹھا لیتے ہیں حکومت پنجاب نے راول پنجی ڈیویزن میں دو دن کے لیے دفعہ 144 نافذ کر دی احتجاج اور سیاسی اجتماعات پر پابندی آئیت رینجرز کی تائناتی کے لیے وفاقی حکومت کا مراستہ جاری محکمہ داخلہ پنجاب کے مطابق خیبر پختوخان سے پنجاب میں احتجاج کے لیے داخل ہونے پر پابندی آئیت کر دی پنجاب کا مخول خراب کرنے کی کسی صورت اجازت نہیں دی جا سکتی آئی ایم ایف سے سات ارب ڈالر کے کرس کی پہلی قسط موصول سٹیٹ بینک آف پاکستان کے مطابق آئی ایم ایف سے کرس کی پہلی قسط ایک ارب دو کروڑ انہتر لاکھ ڈالر سٹیٹ بینک کو منتقل کی گئی پہلی قسط کی رقم سٹیٹ بینک کے ذرے مبادلہ کے زخائر میں تین اکتوبر کے ڈیٹا میں شامل ہوگی آئی ایم ایف کی پاکستان میں ترقی کی رفتار میں اضافے کی پیش گئی آئی ایم ایف نے مہنگائی اور بیروزگاری میں کمی کی خوشخبری سنا دی ریپورٹ کے مطابق پاکستان میں معاشی ترقی کی شرعہ بڑھ کر تین اشاریہ دو فیصد ہو سکتی ہے بیروزگاری کی شرعہ کم ہو کر سات اشاریہ پانچ فیصد ہو سکتی ہے پاکستان میں فراتے ذر کم ہو کر نو اشاریہ پانچ فیصد ہونے کا امکان پاکستان میں ٹیکسوں میں تمام چوباجات کی حسدہ دار بننا ضروری ہے نصداد مانی لانڈنگ کے فریم ورک پر سختی سے عمل درامت کرنا ہوگا سرکاری اداروں کے نقصانات کو روکنا ہوگا حکومت بجلے کی لاکت کم کرنے کے لئے اصلاحات یقینی بنائیں سرکاری اداروں میں کرکشن ختم کرنے کی تجویز افغانستان کی سرزمین سے پاکستان کے خلاف کھلی جہریت ہو رہی ہے ہمارے ملک میں خون خلافہ کرنے والوں کی پناہ گاہیں افغانستان میں ہیں پاکستان میں بھی ان لوگوں کو پناہ گاہیں میاثر کی جاتی ہیں وزیر دفاع فوجہ عاصف کی نیجی ٹی وی کے پروگرام میں گفتگو کہا اگر تحریک انصاف کو مذاکرات میں دلچسپی نہیں تو ہمیں بھی کوئی پریشانی نہیں عدلیہ اور پارلیمنٹ میں ڈیڈ لوگ ختم نہ ہوا تو نقصان ہوگا آرمی چیف جنرول عاصف مدیر کا کراچی کا دورہ آرمی چیف کو پاک فوج کی آپریشنل تیاریوں اور تربیتی عمور پر بریفنگ دی گئی آرمی چیف نے انو بیسٹرہ انڈرس آئی ٹی پارک کا افتتح کیا وزیر علیہ السندھ مراد علی شاہ اور امائی دین نے تقریب میں شرکت کی آرمی چیف نے کراچی کی تاجر برادری سے بھی بات شیف کی آرمی چیف نے ملک کی اقتصادی ترقی میں کاروباری برادری اور تاجروں کے تعاون کو سراہ شرکت نے مصبت نواشی اشاریوں کے لیے ایس آئی ایف سی کے کردار کی تعریف کی نون لی کے صدر نواز شریف اور وزیر علیہ پنجاب مریم نواز سے جپان کے سفید کی ملاقات بہمی دلچسپی کی امور دو طرف تعلقات کے فروغ اور مختلف شعبوں میں تعاون بڑھانے پر تبات لے خیال نواز شریف نے کہا پاکستان اور جپان کے مابین بہترین تعلقات کو مزید بست دینے کے لیے پرعظم ہیں جپان اقوام عالم میں اپنی محنت اور لگن سے نمائیا ہے وزیر علیہ پنجاب مریم نواز نے کہا صوبے میں سرمایہ کاری کے لیے انتہائی سازگال ماحول اور مرات دے رہے ہیں پیپلز پارٹی کے وفد کی مولانا فضل الرحمن سے ملاقات ملک کی سیاسی صورتحال اور آئینی اترامین پر بات چیت آئینی عدالت کے قیام پر بھی تبات لے خیال کیا گیا پیپلز پارٹی کی جے یو آئی کو اس بارے اپنی طرح میم دانے کی تجویز مولانا کے ساتھ خوشگوار ماحول میں بات چیت ہوئی آئینی پیکس سے متعلق رائیلی فیصلہ ہوا ہے مشابرت کا سلسلہ آجواری رکھیں گے دوسری پارٹیوں سے بھی مشابرت کریں گے مشابرت کے بعد ہی مصبودہ سامنے آئے گا ٹی وی پر چلنے والا معاہدہ حکومت کی طرف سے آیا ہے پیپلز پارٹی کے راہنمان عبید کمر کی نیر بخاری اور شہری رحمان کے ہمراہ میڈیا سے گفتکو پی ٹی آئی کو جلسے کی اجازت نہ دینے پر ڈی سی لاہور کے خلاف توہین عدالت کی درخواست ریجسٹر آر آفیس لاہور ہائی کورٹ نے توہین عدالت کی درخواست کو سماعت کے لئے مقرر کر دیا جسٹس فاروق حیدر تیس سکتمبر کو درخواست پر سماعت کریں گے لاہور راول پنڈی سمیت ملک کے مختلف شہروں میں بارش گرمی اور حبس میں بازے کمی خیبر پختوں خار گلکت پلتستان کشمیر اور بلوچستان میں بارش کا امکان جنگ سانگلاہر رینالہ خورد حجرہ شاہ مکین ننکانہ صاحب اور دیگر شہروں میں بھی باران رحمت موسم خوش گبار بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی کے خلاف ایک سو نوے ملین پاؤنڈ ریفرنس اور توشہ خانہ ٹو کیس کی سماعت آج ہوگی ایک سو نوے ملین پاؤنڈ ریفرنس کی سماعت احتساب عدالت اسلام آباد کے جلج ناصر جاوید رانا کریں گے وکیل صفائی اسمان ریازگون ناپ کے آخری گواہ تفتیشی آفیسر پر جراخ کریں گے رامانگار قلیل و رحمان کمر ہانی ٹرپ کیس عدالت نے وکلا کو حکمی بحث کے لئے طلب کر لیا سماعت پانچ اکتوبر تک ملتوی نے صداد دہشتگردی عدالت لاہور کے جج ارشد جاوید نے سماعت کی ہفتہ بار مہنگائی کی شراب بارہ اشاریہ آٹھ فیصد ریکارڈ ایک ہفتے کے دوران سولہ اشیاء مہنگی ٹیمارٹر کی فی کلو قیمت میں سات روپے کا اضافہ پیاس کی قیمت آٹھ روپے کلو بڑھ گئی دالچنہ، چکن، چاول، گوشت، گھی، لیسن، مہنگی ہونے والی اشیاء میں شامل امریکہ کی جنوب مشرقی ریاستوں میں توفان اور سلاب، ہلاکتوں کی تعداد سنتالیس ہو گئی سینکڑوں گھر تباہ، راکھوں شہری بجلی سے محروم فلوریڈا میں ایک سو چالیس میل فی گھنٹا کی رفتار سے ہوایں گھروں کو نقصان، سمندر میں کشتیاں اُلٹ گئیں کئی افراد لا پتہ متاثرہ ریاستوں میں نو سو پرواسے منصوب تین ہزار سے زائد التواق کا شکار موسیقی